پہلے خبر کی بات کر رہے ہیں غائیپورٹ سے بڑی خبر جہاں مکہ منتری بوپیش بگھیل کا تین دن سے دورہ ہے مکہ منتری بوپیش بگھیل آج درگ بھیلائی کے دردین کا رکموں میں شامل ہوں گے آج رات آٹھ وجہ دلی ہوں گی روانہ اور دلی میں آلاد نیتاؤں سے ملاقات کریں گے تین دسمبر کو شام سات وجہ دلی سے ویمان دوارہ رائیگرز پہنچیں گے اور چار دسمبر کو جسپور کی انگریزی سکول کا نرکشن کر آم سبھاکس سمودھت کریں گے ریسی پر زیادہ جانکاری سے ساتھ شیوام مشرہ ہمارے ساتھ لائیپ جھول گئے ہیں شیوام کارکرم کو لے کر کیا جانکاری ہے آج بلکل دیکھئے مکہ منتری بوپیش بگھیل تین دن کے سگند دورے پر آج سے جانے والے ہیں مکہ منتری بوپیش بگھیل بولا جائے تو تین دنوں کے دورہ جو ہے یہ کافی مہتوپون مانا جا رہا ہے تمام نیجی کارکرموں میں شامل ہونے کے ساتھ ہی بوپیش بگھیل جو ہے پردیش واسیوں کو سوگات دینے والے ہیں مکہ منتری بوپیش بگھیل ڈیڑھ بجے آسے ہیلیکاپٹر دورہ روانہ ہو کر بھیلائی اور درگ میں تمام نیجی کارکرموں میں شامل ہونے کے بعد جس کے بعد شام رائپور لوٹنے کے بعد نو بجے آسے بیمان دورہ دلی روانہ ہوگی اور گیارہ بجے دلی پہنچنے والے ہیں دلی میں پہنچنے کے بعد راتری وشنام کریں گے بوپیش بگھیل جس کے بعد کل یہ سنکیت جتائے جا رہے ہیں کہ بوپیش بگھیل کی آلہ کمان کے ساتھ ہی تمام ورشت نیتاؤں کے ساتھ ملاقات ہو سکتی پردیش پروباری فیل پونیا کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتی ہے اور یہ جو مکہ منتری بوپیش بگھیل کا دلی دورہ یہ کافی اہم مانا جا رہا ہے اس وقت 36 گھر پہ میں آپ کو پتانا چاہوں گا کہ نگم منڈلوں کی دوسری سوچی کو لے کر کے کاریکارنی کے وزتار کو لے کر کے تمام راجنیتک سرگرمیہ بڑھ چکی ہے یہاں پر اور لمبے سمجھ سے انتظار کر رہے ہیں کانگریس کے کاریکارتاؤں کو ایک بار پھر اس سے ایک اندازہ ہو گئے کہ جلد ہی نگم منڈلوں کی سوچی جاری ہو سکتی کیونکہ کل جو گوپنی بیٹھک رکھے گئی تھی مکہ منتری نیواز پہ کانگریس کے بڑے سنگٹھن کے بڑے نیتا وہاں پر شامیل ہوئے تھے سمجھ میں سمجھتی کے جو صدق سے وہ سبھی مکہ منتری نیواز میں گوپنی بیٹھک میں شامیل ہو اس کے بعد باہر نکلتے ہی بیٹھک کے ختم ہوتے ہی لمبی بیٹھک چلی پانچ گھنٹے کی میراتھن بیٹھک کے بعد موہن مرکام باہر نکل کے بیان دیئے کہ دیسمبر تک سبھی نیوپنیاں کر دی جائیں گی لازٹ ایکسسائز ہو چکی ہے نگم منڈلوں کے ناموں پر اور جو سوچی ہے اسے دلی بھیج دیا جائے گا دلی سے موہر لگ کر کبھی بھی نگم منڈلوں کی سوچی جاری ہو سکتی ہے تو اس وقت مکہ منتری بھوپیش بھگیل دلی روانہ ہو رہے ہیں تو تمام سنکیت جتائے جا رہے ہیں کہ بھوپیش بھگیل کے دلی روانہ ہونے سے جل سے جل اٹکی ہوئی نگم منڈلوں کی سوچی بھی جاری ہو سکتی ہے جس کے بعد بھوپیش بھگیل شام وہاں سے جشپور جائیں گے اور رائے گھر جائیں گے رائے گھر جانے کے بعد بھوپیش بھگیل وہاں سے راتھریں وشترم کرنے کے بعد جشپور لوٹیں گے ہیلیکوپٹر کے دورہ وہاں پر تمام جو لوکارپن کے کارکرم ہیں شلان نیاز کے کارکرم ہیں ایسے شubharaم جیسے لوگ نیرمان بھاون اور انسوچی جاتی پرادی کرنے کا کاریال ہے اور لوگ کلاب مارگئے جس کے بعد وہاں پر راتری وشتران کرنے کے بعد اگلے دن پانچ دسمبر کو بھوپیش بھگیل جشپور کے تمام جگہوں پر شامل ہونے کے بعد وہ پودھار اوپن کا کارکرم میں شامل ہوں گے اور اس کے بعد دھان کھریدی کیندر اور دھان کھریدی کیندر کا نرکشن کریں گے اس کے ساتھ ہی تمام ایسے جو جگہ ہے وہاں پر نرکشن کرنے کے بعد بھوپیش بھگیل وہاں سے بائر روڈ بلاسپور لوٹ جائیں گے بلاسپور لوٹنے کے بعد وہاں پر کچھ کارکرموں میں شامل ہونے کے بعد بھوپیش بھگیل وہاں سے بائر روڈ رائپور لوٹنے والے ہیں تو یہ تین دینوں کا جو دورہ ہے بھوپیش بھگیل گیا کافی مہتوپون مانا جا رہا ہے تمام دوروں کے بیچ جو دلی کا دورہ ہے یہ آدھے ہی دن کا دورہ ہو لیکن اس بیچ راجنیتک سرگرمیہ چھتنیز گھر پر ساپی زیادہ بڑھ چکی ہے شیوہ ماں پھول ساتھ بنے گئے آپ کے پاس لوٹ کے آئیں گے رائپور سی ایک اور بڑے خبر درسل نوکت مکھی سچیو آمتاب جین آج ایدکاریوں کے ساتھ بیٹھک لیں گے نئے سی ایس آج یوجناو کی تمیشہ بھی کریں گے اور یوجناو کی پوری جانکاری کے ساتھ ساتھ اب سروں کو بیٹھک میں جانے کے نردیش دیئے گئے ہیں مکھی منٹری کی پاتمکتہ والی یوجناو پر فوکس کیا جائے گا اور پردیش میں سنچالت ہونے والی مہتوکانچی یوجنا کی سریانگیان اور بھراتل اسکتی کے سممن میں سچیوہ سے جانکاریاں لیں گے نروہ گروہ گروہ باری مکھی منٹری سلم سواس سہائیتہ یوجناو گوبر خریبی سی ایم ہارٹ بازار کلینیک اور جل جیون مشن جیسی ویدھن یوجناو کا آنکھلن کریں گے اور اس کے حساب سے ادھکاریوں کو دشاہ نردیش دیں گے نئے سیئر کس طریقے سے کام کو سچارو روپ سے ڈھالنے کے لیے کیا کیا نردیش دے سکتے اور کس طریقے سے بیٹھک آئیجت ہوگی بیٹھک میں کون کون موجود ہوگا صبح ہم کیا اس کو لے کر کے جانکاری مل پا رہی ہے آجے بلکل دیکھیں جس طریقے سے ریٹائرمنٹ کے بعد جو نئے مکھے سرچیو بند کر کے سامنے عبیتاب جین پدبار گرہن کرنے کے بعد آج پہلی بیٹھک عبیتاب جین کی ہونے والی ہے جو تمام راجے سرکار کی یوجناو کو ٹٹو لیں گے ان کی نبز کو پہچا دیں گے اور کس طریقے سے یوجناو کا چھتیز گڑ پر کریانویاں ہو رہے چاہے وہ گوبر گھریدی کی باتوں چاہے وہ ہارڈ بزار کی باتوں چاہے وہ مکھے منتری سرم سواسی یوجنا کی باتوں تو آج جو ہی آج کافی بڑی بیٹھک مانی جا رہی ہے مکھے سچو کی اور پہلی بیٹھک بھی ہے تو اس میں تمام جو یوجناو سے جڑے ہوئے ادھکاری ہیں انہیں اس بیٹھک میں شامل ہونے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور یہ بیٹھک ایسی سنکت جتا جا رہے ہیں کہ ورچولی بیٹھک ہو سکتی ہے آج چیف سیکریٹری کے آفیس سے بیٹھک شروع ہو گیا آج دو پہر اور اس کے بعد یہ جو تمام یوجناویاں ہیں اس پر بات کریں گے اس کے بعد جس کس طریقے سے کریانویاں ہو رہے یوجناو کا تو ایسے کافی ساری یوجناو کو ہر ایک یوجناو پر بات شیط کی جائے گی سیدھے ادھکاریوں سے بات کی جائے گی تمام چیزوں پر جانکاری لی جائے گی تو اس بیٹھک کے بعد یہ اندازہ لگایا جا رہے کہ ایک اپنے طریقے سے نئی شروعات کرنے والے امیتاب جین اپنا پتبار گرہن کرنے کے بعد جی چلے بہت شکریات مام جانکاری کے لیے شیوہ اب اگلی خبر رائیپور سے جہاں چیمبر شناب علی شرط کال کے لیے سنگت کا دیئے گئے ہے راجی میں بڑھتے کورونا سنکرمر کو بے زکر اس مرنے کو لیا گیا ہے چیمبر کیم کے دو صدست کی کورونا سے موت ہو چکی ہے چیمبر آف کومرس کمٹی میں دہشت کا ماہ ہوت ہے ہر تین سال میں ہوتا ہے چیمبر آف کومرس کسناب اگلے آدھے شناب سنگت کا دیئے گئے ہیں کیونکہ حالات کرونا کو لے کر لگتار پلیخ باتے جا رہے ہیں اگلی بڑی خبر بھی رائیپور سے آپ کو اتا رہے ہیں جہاں 36 گھر میں پچھے 24 گھنٹے میں 1893 مریضوں کی پوچھتی ہوئی ہے رائیزانی میں 245 نئے سنکرمیتوں کی پوچھتی ہوئی ہے رائیپور میں 245 نئے مریض ملے ہیں قربہ میں 249 اور 244 نئے مریض ملے ہیں پردیس میں سنکرمیتوں کا کھل آکڑا بڑھ کر 2 لاکھ 49 215 پر پہنچ گیا ہے وہ راجی میں سکری مریضوں کی 19333 پر سنکھا پہنچ گئی ہے سنکرمیتوں سنکرمیتوں